اسلام علیکم سوڈینس اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زیانہ کی ٹوئی چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بانڈ آرڈر اور مگنیٹک پراپٹی جو ہے کسی بھی مولیکیول کا ویڈاوٹ انرجی ڈائیگرام آپ لوگوں کے کورس میں انرجی ڈائیگرام دیے ہوئے ہیں اس کے مطابق آپ لوگ مگنیٹک پراپٹی اور بانڈ آرڈر نکال سکتے ہیں جو پریویس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی بتایا ہوا ہے اب انرجی ڈائیگرام کی بغیر آپ لوگ کیسے فائنڈ آرڈ کریں گے بانڈ آرڈر اور مگنیٹک پراپٹی تو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو ایموٹی کے پارٹ ون نے جب ہم پاسسولیٹ یا ایمپارٹن پوائنٹس ڈسکس کر رہے تھے اس وقت میں نے آپ لوگوں کو الیکٹرونک کانفیگریشن کا جو آرڈر ہے وہ بتایا ہوا تھا یا انرجی آرڈر بتایا ہوا تھا اگر وہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو وہ آپ لوگ ضرور دیکھ لے تاکہ یہاں پہ آپ لوگوں کو کوئی کنفیوجن نہ ہو اگر نہیں دیکھی تو یہاں پر بھی توڑا بہت آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا میں یہاں پر بھی آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا سب سے پہلے ہم ایک مالیکیول اٹھاتے ہیں جو کہ ہمارے پاس سیمپل مالیکیول ہے ہائیڈروجن مالیکیول ایچ ٹو کون ہے ہائیڈروجن مالیکیول اس میں کتنے الیکٹران ہیں ایک ہائیڈروجن کے پاس ایک الیکٹران ہے جب دو ہائیڈروجن ہو جائے یہاں پہ اس مالیکیول میں دو ہائیڈروجن ہے تو دو الیکٹران ہو جائیں گے کتنے الیکٹران دو الیکٹران اب یہاں پر آپ لوگوں نے کانفیگریشن سٹارٹ کرنا ہے کانفیگریشن جو ہے مالیکیول کا ہم کس طرح کرتے ہیں سیگما وان ایس یعنی اس کو میں نے آلڈی بتایا ہوا ہے امو ٹی کے پارٹ ون میں تو یہاں پہ سگمہ ون ایس میکسیم کتنی الیکٹران آتے ہیں اس میں اس میں دو الیکٹران آتے ہیں یہاں پر کتنی الیکٹران ہیں دو الیکٹران ہیں تو اٹ مینز کہ ہائیڈروجن کی کانفیگریشن ہو گئی ہائیڈروجن والیکیول کی کانفیگریشن ہو گئی اب یہاں پہ بانڈ آرڈر نکلوانا بہت ایزی ہے آپ لوگ بانڈ آرڈر کیسے نکالیں گے میں نے پہلی بھی آپ لوگ کو بتایا تھا کہ بانڈ آرڈر is equal to number of electron in bonding molecular orbital in bonding molecular orbital bonding molecular orbital کو ہم بی ایم او سے ریپریزینٹ کرتی ہیں bonding molecular orbital کون سے ہوتے ہیں یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے پریویس ویڈیو میں یعنی جب سٹار نہ لگ جائے اس کو ہم bonding molecular orbital کہتے ہیں مائنس number of electron in anti-bonding in anti-bonding molecular orbital a b m o divided by two اب یہاں پہ ہیڈروجن کی کیسے میں آپ لوگ دیکھ لیں بانڈ آرڈر کتنا آتا ہے تو بانڈ آرڈر is equal to bonding molecular orbital میں کنی electron ہے دو electron ہے انٹی بانڈنگ molecular orbital بالکل ہے بھی نہیں یعنی electron نہیں ہے تو it means کہ انٹی بانڈنگ molecular orbital بھی نہیں ہے تو two divided by two یعنی اس سے ہم کچھ بھی منس نہیں کر سکتے کیونکہ آگے electron نہیں ہے تو is equal to one تو ہیڈروجن کا بانڈ آرڈر کتنا آتا ہے وانہ آتا ہے it means کہ اس کی بیچ ایک بانڈ موجود ہے اب یہاں پہ یہ paramagnetic ہے یا diamagnetic ہے یعنی اس کی magnetic property کونسی ہے paramagnetic means paramagnetic ہم پی ایم سے represent کریں گے paramagnetic means کہ وہ magnetic field attract کرے گا diamagnetic means کہ وہ magnetic field repel کرے گا کیا کرے گا repel کرے گا یعنی اگر ہائیڈروجن ہمارے پاس paramagnetic ہے تو یہ ہائیڈروجن magnetic field اپنی طرف کیچ لے گا اگر یہ diamagnetic ہے تو یہ magnetic field repel کرے گا تو یہاں پہ magnetic property آپ لوگ یہاں سے find out کر سکتے ہیں جب configuration کے دوران اگر کسی molecular orbital میں unpaired electron موجود ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لے paired electron ہے یعنی دو ہے it means کہ pair pair کا کیا مطلب جوڑا یعنی electronوں کا جوڑا اس میں موجود ہے اگر اس میں unpaired آیا آگے آتا ہے تو آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گا تو پھر وہ کیا ہوگا paramagnetic ہوگا یعنی جب کسی molecule میں ایک ہی electron آ جائے unpaired electron آ جائے وہ کیا ہوگا paramagnetic ہوگا اور جس طرح یہاں پہ paired electron ہے تو paired electron کیا ہوگا ڈائیا magnetic ہوگا تو it means کہ hydrogen molecule جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈائیا مگنیٹک ہے اس کا نیچر کیا ہے ڈائیا مگنیٹک یعنی یہ magnet جو ہے repel کرتا ہے اگر ہم magnetic field میں رکھیں اس کے علاوہ اگر ہم اٹھائے hydrogen plus یعنی molecule ہے اس کے اوپر positive charge آ چکا ہے h2 ہے h2 اس کے اوپر positive charge آ چکا ہے it means کہ h2 نے ایک electron lose کی ہے اسی وجہ سے یہاں پہ اس کے اوپر positive charge آ چکا ہے اب پہلے اس میں دو electron تھے ایک electron اس نے last کیا تو it means کہ یہاں پہ one electron اس میں ہوگا کتنے electron ہوں گے one electron ہوگا configuration کیسے کریں گے sigma one s sigma one s کتنے electron ہے ایک electron ہے تو یہاں پہ ایک electron ہم ڈال دیں اس کے علاوہ اگر مزید electron ہوتے تو ہم اس طرح energy wise جاتے یعنی energy order کے مطابق جاتے آگے بڑے بڑے molecule آ رہے ہیں تو آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گا تو یہاں پہ one sigma one s one bond order نکالتے ہیں تو bond order is equal to number of electron in bonding molecular orbital minus number of electron anti-bonding molecular orbital تو bonding molecular orbital میں ایک electron ہے anti-bonding molecular orbital نہیں ہے تو one divided by two two bond order آتا ہے zero point five zero point five اب یہاں پہ آپ لوگ انہیں دیکھنا ہے کہ hydrogen plus جو ہے یہ paramagnetic ہے یا diamagnetic ہے تو اس میں آپ لوگ دیکھ لیں unpaired electron ہے کیا ہے unpaired electron ہے pair electron نہیں ہے تو it means کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے paramagnetic ہے hydrogen diamagnetic ہے پر اگر اس کے اوپر positive charge آ جائے تو پھر یہ paramagnetic ہے یعنی magnet یہ اپنی آپ کی طرف کیشتا ہے یہاں پہ یہ repel کرتا ہے یہ کیشتا ہے اس کے علاوہ اگر اس کے اوپر negative charge آیا hydrogen والیکول کے اوپر negative charge آیا minus charge آیا تو it means کہ اس نے ایک electron gain کی ہے کیا ہے electron gain کی ہے تو normal case میں یعنی neutral case میں اس کے پاس دو electron تھے ایک electron اس نے gain کیا تو it means کہ اب اس کے پاس کتنے electron ہیں تین electron ہیں یہاں پہ configuration start کرتے ہیں تو sigma one s two sigma star one s کتنے electron ہے دو یہاں پہ آپ نے ڈال دیے ایک electron رہ چکا ہے تو sigma star one s one اب یہاں پہ اس کا bond order آپ لوگوں نے نکالنا ہے تو bond order is equal to number of electron in bonding molecular orbital کتنے ہیں دو electron ہیں اس کے علاوہ مائنس کریں گے anti bonding molecular orbital کے electron تو یہاں پہ one electron ہے divided by two تو is equal to one but two means ki zero point five bond order آتا ہے zero point five bond order آتا ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اس میں unpaired electron ہے کہ نہیں ہے تو اس میں بالکل ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں unpaired electron ہے تو it means کہ hydrogen جو ہے hydrogen جس کے اوپر negative charge آ چکا ہے یہاں پہ helium سوری یہ two کر دے اس کو کیا کر دے he نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس paramagnetic کیونکہ اس کے پاس ایک unpaired electron ہے کیا ہے unpaired electron ہے اس کے علاوہ آگے ہم بڑھتے ہیں تو ایک دوسرا molecule اٹھاتے ہیں جس کو ہم نام دیتے ہیں helium he he two اس کے پاس کتنے electron ہیں چار electron ہیں کتنے electron ہیں چار ایک helium کے پاس دو electron ہوتے ہیں تو یہ helium molecule ہے یعنی he two ہے تو it means کہ چار electron ہیں یہاں پہ electronic configuration start کرتے ہیں تو sigma one s two sigma star one s two اب یہاں پہ electron ختم ہو گئے دو bonding molecular orbital میں چلے گئے دو anti bonding molecular orbital میں چلے گئے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں بانڈ آرڈر اس کا بھی معلوم کرتے ہیں تو بانڈ آرڈر is equal to binding molecular orbital میں کتنے electron ہیں دو electron ہیں entry binding میں کتنے ہیں دو تو two minus two divided by two تو zero بٹا two is equal to zero یعنی یہ molecule جو ہے یہ بالکل exist ہی نہیں کرتا کیونکہ یہاں پہ bond order zero آتا ہے right اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں دوسرا molecule simple molecule ہم اٹھاتے ہیں lithium li اب ایک lithium کے پاس تین electron ہے تو یہ lithium molecule ہے دو lithium ہے it means کہ یہاں پہ six electron ہے کتنے electron ہے six تو یہاں پہ configuration start کرتے ہیں sigma one s دو electron اس میں ڈالتے ہیں sigma star one s اس میں بھی دو electron ڈالتے ہیں تو چھے electron ختم ہوں سوری چار electron ختم ہوئے اس کے بعد ہے sigma two s اس میں بھی دو ڈالتے ہیں تو دو اور دو چار دو چھے تو اب ہم lithium جو ہے lithium molecule کا بانڈ آرڈر نکالتے ہیں تو بانڈ آرڈر is equal to تو دو اور دو چار بانڈنگ مولیکلر اربیٹال میں کتنے الیکٹران ہیں چار الیکٹران ہیں مائنس انٹی بانڈنگ مولیکلر اربیٹال میں کتنے الیکٹران ہیں دو الیکٹران ہیں تو تو ڈیوائیڈڈ بائی تو تو یہاں پہ is equal to two بٹی تو تو بٹی تو it means کہ بانڈ آرڈر یہاں پہ one آتا ہے کتنا آتا ہے one آتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ lithium two جو ہے یعنی lithium molecule جو ہے یہ paramagnetic ہے یا diamagnetic ہے تو یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو unpaired الیکٹران دیکھتے ہیں تو یہ paramagnetic ہوگا لیکن یہاں پہ unpaired الیکٹران نہیں ہے تو it means کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے diamagnetic یعنی magnetic field میں جب ہم اس کو رکھتے ہیں تو یہ repel کرے گا magnetic field اس کو repel کرے گا اس کے علاوہ lithium کے اوپر اگر positive charge آ جائے means کہ ایک الیکٹران یہ loss کر دے lithium two plus charge اس کے اوپر آ چکا ہے means کہ اس نے ایک الیکٹران loss کی ہے تو total کتنے الیکٹران پہلے دیچھے ایک گیا تو پانچ الیکٹران رہا گئے right اب configuration یہاں پہ start کرنا ہے تو configuration یہاں تک same ہے پھر اس میں ایک الیکٹران آئے گا میں نے اس کو قابل کیا اور یہاں پہ جو sigma two sigma two s ہے اس میں ایک الیکٹران آئے گا ایک الیکٹران اس نے last کیا ہے تو اس میں ایک الیکٹران آئے گا اب کیا کرنا ہے bond order ہم کیسے معلوم کریں گے تو bond order is equal to یہاں پہ دو اور ایک تین الیکٹران ہو گئے دو اور ایک تین بانڈنگ وارگولر ربیٹال میں کتنے الیکٹران ہے تین مائنس ٹو انٹری بانڈنگ میں کتنے الیکٹران ہے ٹو تو ڈیوائیڈڈ بائی ٹو نو اس ایکول ٹو وان بٹی ٹو میس کی یہاں پہ زیرو پائنٹ فائو بانڈ آرڈر آتا ہے پیرا مگنیٹک ہے یا ڈائیو مگنیٹک ہے لیتیم پلس جو ہے تو یہ ہے پیرا مگنیٹک کیونکہ یہاں پہ اس میں انپیرڈ الیکٹران آ چکا ہے تو لیتیم آئین جو ہے یعنی جس کے اوپر پازیٹیو چارج آ چکا ہے یہ کیا ہے پیرا مگنیٹک پیرا مگنیٹک رائٹ اس کے علاوہ اگر اس کے اوپر نیگٹیو چارج آ جائے اس کے اوپر نیگٹیو چارج آ جائے تو لیتیم ٹو مائنس چارج آ چکا ہے اٹ مینز کہ اس نے ایک الیکٹران گین کیا ہوا ہے اس اس نے ایک الیکٹران گین کیا ہوا ہے تو توٹل الیکٹران پہلے اس کے پاست یہ تھے آپ سات الیکٹران ہو گئی تو کانفیگریشن یہاں تک سیم ہے یہاں تک تو میں اس کو کرتا ہوں کافی یعنی سیگמה ون اس ٹو سیگما سٹار ون اس ٹو سیگما ٹو اس ٹو تو یہاں پہ آئے گا سیگما سٹار ٹو اس کتنے الیکٹران ہیں یہاں تک چھ ایک اور بھی ہے سات تو یہاں پہ اس میں سات الیکٹران ہی گی اس کا کانفیگریشن ہے بانڈ آرڈر کیسے معلوم کریں گے تو بانڈ آرڈر is equal to دو اور دو چار مائنس یہاں پہ دو اور ایک تین مائنس تین divided by two تو وہی one بٹے two آتا ہے one بٹے two is equal to zero point five zero point five بانڈ آرڈر آتا ہے پیرا مگنیٹک ہے یا ڈائی مگنیٹک ہے تو اس میں انپیرڈ الیکٹران موجود ہے it means کہ ہمارے پاس کیا ہے پیرا مگنیٹک ہے پیرا مگنیٹک means کہ اگر ہم نے مگنیٹک فیلڈ میں رکھا تو یہ اٹریک کرے گا کیا کرے گا اٹریک کرے گا اس کے علاوہ ایک اور مانیکیول اٹھاتے ہیں یہاں پہ بوران اٹھاتے ہیں بوران اب ایک بوران کا اٹامیک نمبر کتنا ہے five height means کہ اس میں پانچ الیکٹران دو بوران ہیں تو اس میں ٹین الیکٹران ہوں گے کتنے الیکٹران ہوں گے ٹین الیکٹران ہوں گے انویگریشن سٹارٹ کرتے ہیں تو سگما one s two sigma star one s two sigma two s two sigma star two s two کتنے الیکٹران ہو گئے آٹھ الیکٹران ہو گئے یہاں پہ دس الیکٹران ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کے کورس میں یہاں پہ ڈیریکٹلی دیا ہوا ہے سگما two p x سگما two p x پر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا پریویس ویڈیو اگر آپ لوگوں کو یاد دو پارٹ ون کی جب الیکٹران چودہ سے کم ہو تو تب آپ لوگوں نے کیا فالو کرنا ہے یہاں پہ پہلے آپ لوگوں نے کرنا ہے پائی پائی two p y is equal to pi two p z right اب یہاں پہ کتنے الیکٹران ہیں دس الیکٹران ہیں یہاں آٹھ یہاں تک ہیں دو رہ چکے ہیں تو ان دونوں کی انرجی کیا ہے سیم ہے پائی two p y is equal to pi two p z کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کی انرجی کیا ہے سیم ہے تو ایک ایک الیکٹران یہاں پہ ہم ڈالیں گے ایک اس میں ڈالیں گے ایک اس میں ڈالیں گے right اب یہاں پہ آپ لوگوں نے بانڈ آرڈر معلوم کرنا ہے تو بانڈ آرڈر is equal to یہاں پہ دو الیکٹران چھے چار الیکٹران اس کے علاوہ اور دو یہ ہے چھے الیکٹران بانڈنگ مولیکولار اربیٹال میں کتنے الیکٹران ہے چھے انٹی بانڈنگ میں کتنے ہیں دو اور دو چار divided by two is equal to two p two is equal to one bond آرڈر کتنا آتا ہے one آتا ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے پیرامیگنیٹک ہے یا ڈائی مگنیٹک ہے تو انپیڈ الیکٹران کے اوپر آپ لوگ نے فوکس کرنا ہے انپیڈ الیکٹران ہے کہ نہیں ہے بالکل ہے سر تو یہاں پی یہ ہمارے پاس کیا ہے پیرامیگنیٹک 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 میس کی یہ الیکٹران سوری مگنیٹک فیلڈ ٹریک کرتا ہے اپنے آپ کی طرف اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں اس سے ایک بڑا مالکیول اٹھاتے ہیں نیٹروجن اینڈ ٹو اب اینڈ ٹو میں ایک نیٹروجن کا ایٹامیک نمبر سیون ہے دو نیٹروجن ہے اٹ میس کی یہاں پہ چاؤدہ الیکٹران ہے کتنے الیکٹران ہیں چاؤدہ الیکٹران اب یہاں پہ کانفیگریشن سٹارٹ کرنا ہے تو سگما وان ایس تو سگما سٹار وان ایس تو سگما ٹو ایس تو سگما سٹار ٹو ایس تو یہاں پہ پائی ٹو پی ایکس سوری پائی ٹو پی وائی اس ایکول ٹو پائی ٹو پی زیٹ اس کے بعد آتا ہے سگما ٹو پی ایکس سگما ٹو پی ایکس یہ کانفیگریشن اس کے لئے ہے جس میں الیکٹران چاؤدہ سے کام ہو تو یہاں تک الیکٹران ہو گئے آٹھ دو اس میں ڈال دے دس دو اس میں ڈال دے بارہ اور دو دو اس میں ڈال دے چاؤدہ کتنے الیکٹران ہو گئے چاؤدہ الیکٹران کمپلیٹ ہو گئے اب وہ مولیکلر اربیٹال میں کتنے الیکٹران ہے دو اور دو چار دو چھے دو آٹھ دو دس تو بانڈ آرڈر is equal to bond آرڈر is equal to ten minus anti-bonding electron کتنے ہے دو اور یہاں پہ دو چار minus چار divided by two تو is equal to six بٹے two six بٹے two six بٹے two it means کہ یہاں پہ bond آرڈر تری ہاتا ہے bond آرڈر تری ہاتا ہے اب paramagnetic ہے یا ڈائی مگنیٹک ہے تو یہاں پہ unpaired electron نہیں ہے تو it means کہ n2 جو ہے n2 یہ ہمارے پاس ڈائی مگنیٹک ہے ڈائی مگنیٹک ہے اس کی علاوہ یہاں پہ ایک ووٹ آہ کمال کی بات بتا رہا ہوں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا اگر ہم اکیلا بانڈ آرڈر نکال دے اکیلا بانڈ آرڈر نکال دے دو اور دو چار اور دو اور دو چار منس چار divided by two is equal to zero but two is equal to zero تو اس کو ہم کیا کریں گے ignore کریں گے یعنی آگے جو زیادہ electron والے molecule آ رہے ہیں اس میں ہم اس کو نہیں لکھیں گے کیونکہ اس کا جب ہم بانڈ آرڈر جو ہے find out کریں گے تو اس کا zero آتا ہے اب اس کے بغیر ہم بانڈ آرڈر اس کا معلوم کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ چیک کر لے تو یہاں پہ بانڈنگ electron کتنے ہیں یہاں سے گن لے یہاں سے اس کو نہ گن لے دو اور دو چار اور دو چھے تو بانڈ آرڈر is equal to چھے انٹی بانڈنگ molecular orbital میں electron نہیں ہے تو مائنس zero یعنی بالکل ہے بھی نہیں تو ہم مائنس بھی نہیں کر دیں تو سکس بٹیٹو وہی تریہ آتا ہے اسی وجہ سے آگے جب ہم جاتے ہیں یعنی یہاں پہ اگر ہم نے and two plus اٹھایا یعنی two مائنس اٹھایا تو اس میں ہم اس چیز کو اگنور کرتے ہیں ٹھیک بانڈ آرڈر میں آپ لوگ غلط نہیں ہوں گے اگر اس کو آپ لوگ انہیں اگنور کیا پر یہاں پہ آپ لوگ انہیں دیان رکھنا ہے کہ یہ fulfilled ہوگا یا partially fulfilled اگر fulfilled ہے جس طرح یہاں پہ اس میں بھی دو اس میں بھی دو اس میں بھی دو اس میں بھی دو تو اس کو آپ لوگ اگنور کر سکتے ہیں آگے والوں سے اگر یہ fulfilled نہیں ہے یہاں تک ہے configuration یا یہاں تک ہے پھر آپ لوگ نے نہیں چوڑنا تو یہاں پہ میں گئی کرتا ہوں and two plus اٹھاتا ہوں یا and two minus اٹھاتا ہوں and two minus یعنی اس کے اوپر negative charge کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک electron gain کیا تو پہلے چودہ electron تھے اب پاندھرہ electron ہو گئے تو یہاں پہ configuration جو ہے sigma one s سے لے کر sigma start two s جو ہے اس کو ہم کہہ کرتے ہیں ignore کرتے ہیں کہہ کرتے ہیں ignore یعنی یہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ اب یہ fulfilled ہے اس کا bond order بھی zero ہاتا ہے اس سے آگے start کرتے ہیں تو آگے کیا آتا ہے پائی two p y is equal to pi two p z right دو electron اس میں ڈال دے یعنی eight electron اس میں موجود ہے کتنے electron eight یہاں پہ ہے اس کے علاوہ دو اس میں ڈال دے تو دس ہو گئے دو اس میں ڈال دے تو بارہ ہو گئے اس کے بعد آتا ہے sigma two p x اس میں کتنے electron ڈال دے دو electron ڈال دے تو آٹھ دس بارہ چودہ اور ہے پاندھرہ electron اس کے بعد آتا ہے پائی سٹار two p y is equal to pi star two p z اب یہ ایک electron رہ چکا ہے اور ان دونوں کی انرجی بھی سیم ہے تو اس میں بھی ڈال سکتے ہیں اس میں بھی ڈال سکتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں اب یہاں پہ آپ لوگ bond order نکالے دو چار چھے یہاں تک جو آٹھ ہے اس کا bond order zero ہاتا ہے دو چار چھے اور ایک سات electron ہے یعنی چھے بانڈنگ مولیکلر اربیٹال ہے پانڈ آرڈر is equal to چھے ایک انٹی بانڈنگ مولیکلر اربیٹال میں الیکٹران ہے تو یہاں پہ one divided by two is equal to five order two it means کہ یہاں پہ دو اشاریہ پانچ اب پیرامیگنیٹک ڈائیامیگنیٹک ہے تو یہاں پہ انپیڈ الیکٹران اس میں موجود ہے تو it means کہ یہ انٹو مائنس جو ہے یہ پیرامیگنیٹک ہے انٹو جو تھا وہ ڈائیامیگنیٹک تھا اس میں انپیڈ الیکٹران نہیں تھا اور یہ کیا ہے پیرامیگنیٹک ہے اس کے علاوہ اگر ہم انٹو پلس اٹھائے انٹو پلس یعنی اس نے ایک الیکٹران لوز کی ہے تو اس میں تیرہ الیکٹران ہے کتنے الیکٹران ہیں تیرہ الیکٹران اب یہاں پہ کانفیگریشن جو سگما ون ایس سے سٹارٹ ہو کر سگما سٹارٹ ٹو ایس تک سیم ہے اور اس میں ٹوٹل آٹھ الیکٹران آتے ہیں کتنے الیکٹران آٹھ الیکٹران اس کے بعد ہے پائی ٹو پی وائی ایس ایکول ٹو پائی ٹو پی زیٹ تو آٹھ دو اس میں آگئے دس دو اس میں آگئے بارہ اس کے علاوہ سٹار سوری سگما سگما ٹو پی ایکس اس میں بھی ایک الیکٹران آیا یعنی تیرہ الیکٹران ہے آٹھ یہاں پہ دو یہاں پہ بارہ اور ایک تیرہ اب بانڈ آرڈر نکالے بانڈ آرڈر اس ایکول ٹو بانڈنگ مولیکولر اربیٹال جیتنے ہیں دو اور دو چار اور ایک پانچ سوری پانچ ہے انٹی بانڈنگ مولیکولر اربیٹال نہیں ہے تو پانچ بٹے ٹو اٹ میز کے دو اشارہ پانچ بانڈ آرڈر آتا ہے اب یہ پیرہ مگنیٹک ہے ڈائی مگنیٹک ہے یہاں پہ انپیرڈ الیکٹران پریزنٹ ہے تو اٹ میز کی ہمارے پاس کیا ہے پیرہ مگنیٹک ہے پیرہ مگنیٹک ہے یعنی مگنیٹک فیل اپنی آپ کی طرف کیش لے گا اس کے بعد ہے اکسیجن کیا ہے اکسیجن ہم اٹھاتے ہیں پر اکسیجن میں سولہ الیکٹران ہے اکسیجن میں کتنے الیکٹران ہیں اور ٹو میں سولہ الیکٹران ہے ایک اکسیجن کے پاس آٹھ الیکٹران دو اکسیجن ہے تو سولہ الیکٹران اور سولہ الیکٹران جب ہوتے ہیں تو کانفیگریشن الیکٹرانک کانفیگریشن کچھ اس طرح نہیں ہوتا یعنی یہاں پہ جو سگما ٹو پی ایکس ہے یہ اس سے پہلے آتا ہے ان سے پہلے آتا ہے یہ والا اس کو میں نے آل لیڈی جو ایموٹی کا پارٹ ون ہے اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے تو کانفیگریشن تھوڑا وہ چینج ہوا اس کے مطابق ہم کانفیگریشن سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں تو سگما وان ایس تو سگما سٹار وان ایس تو اس کے علاوہ سگما ٹو ایس تو سگما سٹار ٹو ایس تو اس کے علاوہ پہلے یہ آتے تھے اب یہ آئے گا تو سگما ٹو پی ایکس یہاں پہ اس میں بھی دو الیکٹران ڈال دے یہاں پہ اس میں بھی دو الیکٹران ڈال دے تو کتنے الیکٹران ہو گئے دس الیکٹران ہو گئے اس کے بعد یہ آتا ہے کون آتا ہے یہ آتا ہے تو اس طرح کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں اس کو لکھتا ہوں جگہ یہاں پہ کم ہے تو پائی ٹو پی وائی اس ایکول ٹو پی زیڈ دو الیکٹران اس میں ڈال دے دو ہیس میں ڈال دیں تو دس اور یہاں پہ دو بارہ اور دو چودہ دو الیکٹران رہ چکی ہیں تو اس کے بعد آتا ہے پائی سٹار پائی سٹار ٹو پی وائی اس ایکول ٹو پائی سٹار ٹو پی زیٹ اب وہ یہاں تک چودہ الیکٹران ہو گئے ان دونوں کی انرجی سیم ہے تو ہم ایک ایک الیکٹران ڈالیں گے اب یہاں پہ بانڈ آرڈر معلوم کریں یہاں پہ دو چار اور دو چھے دو آٹھ دو دس یعنی بانڈنگ مولیکولر اربیٹال میں کتنے الیکٹران ہیں دس الیکٹران ہیں بانڈ آرڈر اس ایکول ٹو ٹین انٹی بانڈنگ میں کتنے دو اور دو چار اور دو یہاں پہ چھے مائنس چھے دیوائیڈ بائی ٹو تو اس ایکول ٹو چار بٹے ٹو چار بٹے ٹو اٹ میس کی یہاں پہ ٹو آتا ہے تو اکسیجن کا بانڈ آرڈر کتنا ہے دو ہے اس کے علاوہ اکسیجن پیرامیگنیٹک ہے ڈائی مگنیٹک ہے تو یہاں پہ انپیڈ الیکٹران موجود ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے پیرامیگنیٹک انپیڈ الیکٹران موجود ہے تو یہ کیا ہے پیرامیگنیٹک یعنی مگنیٹ اپنی آپ کی طرف کیش لیتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اس کا بھی نیٹروجن کی طرح کیس ہے یہاں تک آپ لوگ دیکھ لیں بانڈ آرڈر زیرو آتا ہے بانڈ آرڈر زیرو آتا ہے یہاں سے آپ لوگ بانڈ آرڈر کارکولیٹ کریں تو دو اور دو چار دو چھے اور یہاں پہ مائنس ٹو تو چار بٹے ٹو تو پھر ہم کیا کریں گے اس کو خالی چھوڑیں گے کیونکہ اس کا بانڈ آرڈر ہی زیرو آتا ہے اور ہمیں معلوم بھی ہے کہ اس میں ٹوٹل آٹھ الیکٹران آتے ہیں اس کے بعد اکسیجن کی اوپر پلاس چارج آ جائے تو یہاں پہ سولہ میں سے ایک الیکٹران کام کرے پانڈرہ الیکٹران آتے ہیں ایکنے الیکٹران آتے ہیں پانڈرہ تو یہاں پہ کانفیگریشن سٹارٹ کرے تو سگما ونے سے لے کر سگما سٹار ٹو ایس تک یہاں پہ کانفیگریشن جو ہے اس میں آٹھ الیکٹران ہے اور اس کا بانڈ آرڈر زیرو آتا ہے اسی وجہ سے ہم اس کو نہیں لکھتے ہیں اگزام میں آپ لوگ لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ لوگ نہ لکھیں اس کے علاوہ یہاں پہ پیراتا ہے سگما ٹو پی ایکس اس میں دو الیکٹران ڈال دے اس کے بعد آتا ہے پائی ٹو پی وائی اور پائی از ایکل ٹو پائی ٹو پی زیٹ اس میں دو دو الیکٹران ڈال دے چھے الیکٹران یہاں پہ اور دو الیکٹران یہاں سوری آٹھ الیکٹران یہاں پہ تو یہ ہے چھاؤزہ ایک الیکٹران رہا گیا تو ایک الیکٹران یہاں پہ اس میں آپ لوگ ڈال دیں گے تو میں کیا کرتا ہوں اس کو کرتا ہوں کافی اور یہاں پہ پیسٹ کیا 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 پیسٹ کیا تو آٹھ دو دس دو بارہ دو چودہ اور ایک الیکٹران اس میں اس میں بھی ڈال سکتے اس میں بھی ڈال سکتے دونوں کی انرجی سیم ہے تو پندرہ الیکٹران ہو گئے بانڈ آرڈر بانڈ آرڈر کیسے معلوم کریں گے اس کو آپ لوگ اگنور کر دے رائٹ تو یہاں پہ دو الیکٹران بانڈنگ ملکولی اربیٹال میں دو چار دو چھے چھے بانڈ آرڈر ہم کیا کرتے ہیں معلوم کرتے ہیں بانڈ آرڈر اس ایکول ٹو چھے الیکٹران مائنس وان الیکٹران تو اس ایکول ٹو سوری ڈیوائیڈڈ بائی ٹو تو یہاں پہ فائیو پٹے ٹو آتا ہے فائیو پٹے ٹو فائیو پٹے ٹو جب ہو تو دو اشاریہ پانچ بانڈ آرڈر آتا ہے اب پیرامیگنیٹک ہے وہ ٹو پلس یا دائیو میگنیٹک ہے تو ان پیرڈ الیکٹران اگر ہے تو یہ کے ہے پائی سوری پیرامیگنیٹک ہے پیرامیگنیٹک ان پیرڈ الیکٹران ہے اس میں پیرامیگنیٹک اس کی علاوہ اگر او ٹو مائنس اٹھا لے او ٹو مائنس اٹھا لے تو اس میں سولہ کے بجائے کتنے الیکٹران ہوں گے سترہ کیونکہ ایک الیکٹران اس نے گین کی ہے تو یہاں پہ الیکٹرانک کانفیگریشن 성공iin سگما ون ایس سے لے کر سگما سٹار آٹھ الیکٹران اس میں آتے ہیں right پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس کی باری آتی ہے Sigma to mix sigma two p x دو الیکٹران اس میں ڈال دے پھر اس کی بعد اس کی باری آتی ہے اس کو تو میں کیا کرتا ہوں اس کو کرتا ہوں کافی right دو الیکٹران یہاں پہ دو یہاں پہ دو یہاں پہ آٹھ سوری چھے اور آٹھ چودارا الیکٹران ہو گئے اس کے بعد اس کی باری آتی ہیں تو میں اس کو بھی کرتا ہوں کافی چودہ الیکٹران کمپلیٹ ہوئے اور ہے ستارہ تو تین الیکٹران رہ چکے ہیں دو اس میں ڈال دے کس میں بیس میں تو یہاں پہ چودہ اور دو سولہ اور ایک اس میں ڈال ستارہ تو یہاں پہ پھر آپ لوگ کیا کر لے بانڈ آرڈر اس کا معلوم کرے تو بانڈ آرڈر is equal to bonding molecular orbital میں الیکٹران کتنے ہیں دو اور دو چار اور دو چھے چھے مائنس یہاں پہ تین تو اس equal to تین بٹے ٹو جب تین بٹے ٹو وہ تو یہاں پہ بانڈ آرڈر آتا ہے وان پائنٹ فائو اور یہاں پہ یہ پیرا مگنیٹک ہے دائی مگنیٹک ہے تو انپیاد الیکٹران موجود ہے اس میں تو اٹ میس کی یہ پیرا مگنیٹک ہے اب لاسٹ ون جو ہے اگر اس کی اوپر پلس ٹو چارج آ جائے پلس ٹو چارج بھی آ سکتا ہے اس کے اوپر تو یہاں پہ اکسیجن ہے او ٹو مائنس ٹو چارج تو اس میں کتنے الیکٹران ہیں پہلے سولتے یعنی نیوٹرل اکسیجن میں دو الیکٹران اس نے گین کی ہے تو اٹارہ الیکٹران ہے اٹارہ الیکٹران ہے اب وہ کانفیگریشن جو ہے سگما وان ایس سے لے کر سگما سٹار ٹو ایس تک سیم ہے سگما سٹار ٹو ایس تک سیم ہے الیکٹران کتنے ہیں آٹھ بانڈ آڈر اس کا کتنے آتا ہے زیرو اس کے بعد ہے سگما ٹو پی ایکس ٹو اس کے علاوہ پھر کیا کرے اس کو کاپی کرے میں اس کو کاپی کرتا ہوں آپ لوگ انہیں کاپی نہیں کرنا آپ لوگ انہیں لکھنا ہے میں تو یہاں پہ لپٹاپ پہ لگا ہوں اسی وجہ سے کاپی کرتا ہوں آپ لوگ پین پہ نوٹ کریں گے تو آپ لوگ نوٹ کر لے کاپی وغیرہ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو یہاں پہ اس کے بعد یہ آتا ہے اس کے علاوہ اس کے بعد آتا ہے یہ تو اس کو بھی میں کافی کرتا ہوں آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیں اب الیکٹران گین لے آٹھ دو دس دو بارہ دو چودہ دو یہاں پہ ہم ڈالتے ہیں سولہ اور دو یہاں پہ ہم ڈالتے ہیں تو اٹھارہ بانڈ آرڈر معلوم کریں گے تو دو دو چار دو چھے تو چھے مائنس چھے مائنس یہاں پہ انٹی بانڈنگ کی تے الیکٹران ہے چار تو چھے مائنس چار ایز ایکول ٹو یہاں پہ ٹو بٹی ٹو اس ایکول ٹو ون تو بانڈ آرڈر جو ہے اگر ایکسیجن کی اوپر مائنس چارج مائنس ٹو چارج آ چکا ہے تو بانڈ آرڈر ون آتا ہے پیرا مگنیٹک ہے یا ڈائیو مگنیٹک ہے تو یہاں پہ انپیرڈ الیکٹران نہیں ہے تو اٹ میس کہ او ٹو جو ہے او ٹو مائنس ٹو یہ ہمارے پاس ڈائیو مگنیٹک ہے کیا ہے ڈائیو مگنیٹک اب یہاں پہ شارٹ کارٹ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں شارٹ کارٹ بتا رہا ہوں اس کو آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے الیکٹرانی کانیوگریشن کی ضرورت ہی نہیں پڑی گی تو شارٹ کارٹ کیا ہے شارٹ کارٹ یہاں پہ نمبر آف الیکٹران اگر کسی مولیکول میں نمبر آف الیکٹران ٹین آگئے ٹین آگئے جیسے بیریلیم میں سوری بوران میں ٹین الیکٹران تھے تو اس کا ایٹامک نمبر سوری بانڈ آرڈر کیا ہوگا وان ہوگا اگر الیون آگئے کسی مولیکول میں الیون الیکٹران ہے ایٹام کی بات نہیں کرتا ہوں مولیکول کی بات کرتا ہوں تو اس کا بانڈ آرڈر ہوگا وان پائنٹ فائل اگر کسی مولیکول میں بارہ الیکٹران ہیں تو اس کا بانڈ آرڈر ہوگا ٹو اگر کسی مولیکیول میں 13 الیکٹران ہے تو اس کا بانڈ آرڈر ہوگا 2.5 اگر کسی مولیکیول میں 14 الیکٹران ہے تو اس کا بانڈ آرڈر ہوگا 3 اگر کسی مولیکیول میں 15 الیکٹران ہے تو اس کا بانڈ آرڈر ہوگا 2.5 اگر کسی مولیکیول میں 16 الیکٹران ہے تو اس کا بانڈ آرڈر ہوگا 2 اگر کسی مولیکیول میں 17 الیکٹران ہے تو اس کا بانڈ آرڈر ہوگا 1.5 ہو اگر کسی مولیکیول میں اٹارہ الیکٹران ہے جیسے ابھی ہم نے او ٹو مائنس ٹو کا کیا الیکٹرانک کانفیگریشن تو اس کا بانڈ آرڈر ون آئے گا کیا گا ون آئے گا تو یہ شارٹ کٹ نوٹ کریں اس کو یاد کریں یاد کرنے سے آپ کو کانفیگریشن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جیسے ہی آپ لوگوں کو مولیکیول نظر آ جائے یعنی مان لو آپ نے دیکھ لیا انٹو تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں چودہ الیکٹران ہے تو فورا آپ لوگ بتائیں چودہ جب چودہ الیکٹران ہوتے بانڈ آرڈر ٹری ہوگا اس کی علاوہ یہاں پر جس طرح آپ لوگ انہیں او ٹو دیکھ لیا تو اس میں سولر الیکٹران ہے تو بانڈ آرڈر ٹو ہوتا ہے اس کی علاوہ جس طرح آپ لوگ انہیں او ٹو مائنس ون دیکھ لیا تو اس میں ستارہ الیکٹران تھے تو اس کا بانڈ آرڈر ون پائنٹ فائی ہوتا تھا تو اس طرح یہ شارٹ کٹ آپ لوگ یاد کر لیں اس سے آپ لوگ کام نکل سکتے ہیں چند سیکنڈ میں چند سیکنڈ میں تو امید کرتا ہوں ویڈیو کی سمجھ آئے ہوگی اگر ویڈیو کی سمجھ آئی ہے ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے چینل کو سبسکرائب کرے اگر آپ لوگ پیچ پہ دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو بھی فالو کرے تاکہ آپ لوگ کوئی بھی فائدہ اور مجھ بھی فائدہ اور ایک دوسرے کو گروہ کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دی سکے فائنلی ٹینکس فالوہ آج